مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہاں عید رہن کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ٹینز اور وانس میں نمبرز ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن کریں گے یعنی ہم بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس اور انتیس نمبر کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دس دس کے دو بلوکس ہیں تو دس جمع دس کتنے ہوتے ہیں بیس تو اب ہم وہی جو پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا تھا کہ ٹینز اور وانس میں تو ہم ٹینز میں دو لکھیں گے کیونکہ دو ہیں اور بیس میں زیرو آئے گا یعنی بیس جو ہے اس میں دو دفعہ دس آیا ہے اور اس میں ٹو ٹینز ہیں اور وانس کوئی بھی نہیں ہے زیرو ہے اس کو ہم انگلیش میں ٹوئنٹی بولتے ہیں اردو میں بیس بولتے ہیں اور یہ کپی پینسل لیں اور ساتھ ساتھ لکھنے کی پریکٹس بھی کریں جب ہم ٹوئنٹی میں ایک اور ایڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ٹوئنٹی وان تو یعنی ٹوئنٹی وان جو ہے وہ برابر ہے بیس جمع ایک کے اس کو انگلیش میں ٹوئنٹی وان لکھتے ہیں اردو میں اکیس کہتے ہیں اور یہ ہے ٹوئنٹی ٹو یعنی اس میں ٹوئنٹی کے ساتھ ٹو وانس ہیں ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی ٹو کو جو ہے ٹوئنٹی پلاس ٹو کے برابر ہے 22 لکھتے ہیں اور اردو میں 22 کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہے 23 یعنی 2 10s اور 3 1s اور اس کو ہم لکھیں گے 23 is equal to 20 plus 3 23 اس کے سپیلنگز ہیں اور اردو میں اس کو 23 کہتے ہیں پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس 24 20 plus 4 2 10s اور 4 1s 24 اور اس کو انگلیش میں 24 اور اردو میں 24 کہتے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے 25 25 میں ہم 2 10s لکھیں گے plus 5 1s 24 25 25 is equal to 20 plus 5 اس کو اردو میں 25 کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس 26 ہے 26 میں 2 10s plus 6 1s آ جائیں گے اور 26 کو اردو میں 26 کہتے ہیں 26 26 20 plus 6 اور پھر ہے 22 1s اور 2 10s plus 7 1s 27 اور 27 کو اردو میں 27 کہتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس 20 plus 2 10s plus 8 is 28 28 is equal to 28 is equal to 20 plus 8 اور اس کو اردو میں 28 کہتے ہیں اسی طرح آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 10s اور 9 1s 29 اور انگلیش میں اس کو 29 کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور اردو میں 29 کہتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا 20 سے 21 تک اگر آپ اس پہ بہر کریں تو 20 سب میں آتا ہے آپ ایک دفعہ اچھی طرح 20 کے سپیلنگ آ جائیں تو آپ کو بار بار نہیں یاد کرنے پڑیں گے پھر آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ وہی سپیلنگ ہیں جو آپ نے 129 میں سیکھے تھے تو اس طرح سے صرف آپ نے 20 2 10s لکھنے ہیں اور آگے آپ نے وہی کانٹنگ لکھنی ہے up to 9 کتنا آسان ہے یاد کرنا آپ امیر بننا چاہتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں پیسے کمانے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانیں ہوں جس طرح ہم گندم ہوتے ہیں ایک بیج میں کتنے بالیں ہوتی ہیں اور کتنے زیادہ دانیں ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا خالی مال ہی نہیں جو بھی اللہ نے ہمیں چیزیں دیا ان کو خرچ کرنا اللہ ایک اچھائی کا بدلہ ایک سے سات سو گناہ تک دے سکتا ہے اور حدیث میں ہے کہ ہر اچھا عمل صدقہ ہے اور سب سے اچھا عمل جو ہے اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تقید کیا اللہ نے ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ان کا کہنا ماننا پانی پھلانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا عمل خواہ وہ کچھرے نیچے سے اٹھا کر ہو کوئی بھی کام جو اللہ کے لئے کیا جائے وہ ضائع نہیں جاتا اور اپنے بھائی کو خوشدلی سے سلام کرنا دی بہت اچھا عمل ہے اس میں کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے اسی طرح بزرگ کوئی آ رہا ہو اس کے لئے دروازہ کھولنا یہ چھوٹے چھوٹے مربانی کے کام ہیں جو ہمارے میں بہت زیادہ امیر کر سکتے ہیں تین نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عشق کا سایہ نصیب ہوگا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا کسی کے گناہ کا پڑتا رکھنا تو جو برائی کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھی باتوں کو پھیلانا چاہیے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول یوٹیوب چینل کی طرف سے پیش کی گئی ہے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں